بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل کوکنگ کلوزٹ آسان اور مزیدہ ریسیپیز کے لیے میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور برابر میں لگے ہوئے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں چکن ویجیٹیبل سوپ بنانے کی بہت ہی ہیلڈی بہت ہی ڈیلیشیس ریسیپی اس سے بنانا بہت ہی آسان ہے چکن ویجیٹیبل سوپ بنانے کیلئے سب سے پہلے ہم چکن کی یخنی تیار کریں گے اور یخنی تیار کرنے کیلئے میں نے یہاں گردنیں لی ہیں چکن کی اس سے بہت اچھی چکن کی یخنی نکل آئے گی بونیس چکن کی یخنی اتنی اچھی نہیں نکلتی ہے سب سے پہلے ہم پین میں لیں گے دو کھانے کے چمچ ککنگ آئل کے ساتھی اس میں دو تیز پتے ڈال دیئے ہیں اب اس میں ڈال دیں گے چکن کو اچھی طرح سے اس کی بھنائی کریں گے تیز پتہ ڈالنے سے چکن کی جو مہک ہوتی ہے وہ بھی نکل جائے گی جب چکن کا کلر تھوڑا چینج ہو جائے گا تو ایک چائے کا چمچ نمک کا ڈال دیں گے اچھی طرح بھنائی کریں گے اور جب اس کا کلر تھوڑا سا گولڈن ہونے لگے گا تو اس میں پانچ گلاس پانی کے ڈال دیں گے جب اس میں اُبال آنے لگے گا اچھے سے تو اس کو ایک دفعہ مکس کریں گے اور پھر آنچ ہلکی کر کے 20 سے 25 منٹ کے لئے اس کو پکنے دیں گے ہلکی آنچ پر بونلیس چکن لیا ہے میں نے 100 گرامز اور اس کے اس طرح باریک سٹپس کاٹ لیا ہے ساتھ ہی سبزیاں لیا ہے کچھ جن میں میں نے لیا ہے سپرنگ انین باریک کاٹ لیا ہے اس کو شملا مرس لیا ہے اس کو جیلین کٹ کر لیا ہے بندگو بھی لیا ہے اس کو کاٹ لیا ہے باریک اور ساتھ ہی گاجریں لیا ہے اس کو بھی جیلین کٹ کر لیا ہے ان سبزیوں کے علاوہ اگر آپ مٹر لینا چاہیں یا پھر کوئی اور سبزی ایڈ کرنا چاہیں تو آپ وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں ایک انڈا لیا ہے اس کو پھینٹ کے ایک سائٹ پہ رکھ لیں گے اگر آپ پورے انڈے کے بجائے خالی انڈے کی سفیدی لینا چاہیں تو آپ خالی سفیدی بھی لے سکتے ہیں دو کھانے کے چمچ کون فلور کا لیا ہے اس میں تھوڑا سا پانی ڈالیں گے اور اچھی طرح سے مکس کر کے اس کو بھی ایک سائٹ پہ رکھ لیں گے چکن کی یخنی کو چیک کر لیتے ہیں چکن کی یخنی جو ہے ریڈیوز ہو کے پانچ گلاس سے تقریباً تین گلاس تک رہ گئی ہے اب ہم اس میں سے چکن کے پیسز نکال لیں گے اور ساتھی تیز پتہ نکال لیں گے اور یخنی کو دوسرے برطن میں نکال دیں گے جس پین میں سوپ بنایا تھا اسی پین میں دوبارہ ہم ایڈ کریں گے دو کھانے کے چمچ کوکنگ آئل کے اور اس میں ایک کھانے کا چمچ چوب کیا ہوا لسن ڈال دیں گے اس کو ایک سے دو منٹ کے لیے ہلکی آج پہ فرائے کریں گے جب اس کا کلر چینج ہو جائے گا اور خوشبو آنے لگے گی تو ساتھی اس میں چکن ایڈ کر دیں گے بونلیس چکن اور اس کو اچھی طرح سے فرائے کریں گے دو منٹ تک پھر اس میں ایک چوتھائی چائے کا چمچ نمکہ ڈال دیں گے جب چکن اچھے سے فرائے ہو جائے گا اور اس کا کلر تھوڑا سا گولڈن ہونے لگے گا تو ہم اس میں سبزیاں اٹ کریں گے سپرنگ انین اور گاجر ڈال دیں گے سب سے پہلے اور ایک منٹ کے لیے اس کو ہلکی آج پہ فرائے کریں گے پھر اس میں ہم نے ڈال دی ہے شملہ مرچ اور شملہ مرچ ڈال کے صرف 30 سیکنڈ کے لیے اس کو سوتے کریں گے گاجر تھوڑا گلنے میں ٹائم لیتی ہے اس لیے ہم نے گاجر کو پہلے ڈالا ہے پھر لاس میں ڈال دیں گے بندگوبی کو اور بندگوبی ڈال کر بس اچھے سے اس کو مکس کرنا ہے اور ساتھ ہی اس میں ہم نے ڈال دینی ہے چکن کی یخنی اچھے سے مکس کریں گے اس کو جب سبزیوں میں اور یخنی میں اوبال آنے لگے گا تو پھر ہم اس میں آدھا چائے کا چمچ کالی مرچ کا پاورڈر ڈالیں گے اور ایک تہائی چائے کا چمچ سفید مرچ کا پاورڈر ڈالیں گے اچھی طرح سے اس کو مکس کریں گے ساتھ ہی ہم اس میں فلیور کے لیے کچھ چیزیں ایڈ کریں گے جو کہ اپشنل ہیں ایک کھانے کا چمچ سرکہ ڈال دیں گے ایک کھانے کا چمچ سویا سوس کا ڈال دیں گے اور دو کھانے کے چمچ ہارٹ سوس کے ڈال دیں گے پھر اس میں ڈال دیں گے سپرنگ آنین کا گرین پارٹ اچھے سے مکس کر لیں گے کون فلور کو ایک دفعہ دوبارہ سے اچھا سا مکس کریں گے اور پھر ہم سوپ میں ڈال دیں گے اور اس کو گاڑا ہونے تک پکائیں گے لاسٹ میں ہم اس میں انڈا ایڈ کر دیں گے انڈا تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے اور ساتھ ہی چمچ ہلاتے جائیں گے تاکہ انڈے کے موٹے موٹے پیسیز نہ بن جائیں سوپ سرف کرنے کے لیے ریڈی ہے بہت ہی ٹیسٹی سا یہ سوپ تیار ہوا ہے سردیوں میں سپیشلی سوپ جو ہے ہمارے بدن کو گرم رکھتا ہے اور نسلہ زکام سے بچاتا ہے گارنش کر لیں گے سوپ کو سپرنگ آنین کے ساتھ اور ہارٹ سوس کے ساتھ اگر آپ بچوں کو دینا چاہتے ہیں اور آپ اس میں سرکہ ایوائٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ سرکہ نہ ڈالیں اب آپ اس مزیدار سی ریسیپی کو ضرور ٹرائے کریں اور انجوائے کریں اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آئی ہے تو اس سے ٹرائے کریں اور فرنڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں اپنا فیڈبیک کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں اللہ حافظ